شریرام کند مول فل کے بارے میں یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کوئی بتاتا ہے اس کا ریٹ 3000 روپے کلو ہے کوئی کہتا ہے 4000 روپے کلو ہے اور کئی لوگ تو اس کو 12000 روپے کلو تک بھی بتا دیتے ہیں اور یہ فل آپ کو پورے بھارت میں دکشن میں بھی اور اتر میں بھی ہر جگہ مل جائے گا دیکھنے کو لیکن ملے گا میلوں میں یا فیل مندیروں کے آس پاس تو اس فل کے بارے میں آج مجھ سے میرے بھتیجے نے پوچھا صبح وہ کوئی دیکھ رہا تھا یوٹیوب پر تو مجھے بولا کہ چاچا یہ اتنا بڑا فل کونسا ہے تو میں نے اسے دیکھا اور میں نے کہا بھائی پتا نہیں نام کیا ہے اس کا نام دیکھو تو اس نے کہا یہ ویڈیو والا بول رہا ہے رام کند مول فل تو میں نے کہا کند ہے تو کوئی جڑھ ہے خیر اس کے بارے میں پھر میں نے فوڈ ولوگرز کو دیکھا فوڈ ولوگرز بڑے مجھے سے ابھی تک کھایا نہیں ہے وہ کٹ کے ہی دے رہا ہے پتلی سی سلائس اس کی اور پھر ہی کہہ رہا ہے بڑا مجھے دار ہوگا بڑا رس ہے اس میں بہت ہی سواد ہوگا ابھی تک کھایا نہیں اس سے پہلے سب بتا رہے ہیں اس کا گنگان کر رہے ہیں اور جو بیچ رہا ہے وہ آدمی یہ بتا رہا ہے کہ یہ فل کھا کر ہی بھگوان شری رام نے چودہ ورش کا بنواس کٹا کوئی ریشی کےش میں بیچ رہا ہے تو وہ بول رہا ہے کہ ریشی کےش کے جنگلوں سے آیا ہے کوئی دکشن بھارت میں بیچ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے آندھرا کے جنگلوں سے آیا ہے کوئی مدی پردیش میں بیچ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے چطرکوٹ کے جنگلوں سے آیا ہے اور کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو بتا دے کہ بھائی چلو میرے ساتھ جنگل سے ہم اٹھا کے لے آئے ایسا فل ہوتا ہے اور اس کو بہت ہی باریکی سے اوپر سے پتلا پتلا وہ کاٹتے ہیں اور یہ فروڈ لگبگ بھارت میں بیس پچیس سال سے ہو رہا ہے ایکچل میں ہوتا کیا ہے یہ جو فل ہے یہ ایک جہریلا فل ہے الکلویڈ سائز کے اندر ٹاکسک فل ہے یہ اسی لئے وہ آپ کو بلکل باریک کٹ کر پانی میں ڈبو کر پھر دیتے ہیں تاکہ ان کا بک بھی جائے آپ ٹیسٹ بھی کر لیں اور آپ کو کچھ ہو بھی نہ آپ اس کو آدھا کلو یا پاؤ کھا کے دیکھو پران کیاگ دوگے کیونکہ ایکچل میں شریر رام کند مول فل نام سے کوئی فل ہے ہی نہیں اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی ریسرچ جو ہوئی وہ بتا دیتا ہوں پھر آپ کو ساری کے ساری بات جو ہے وہ سمجھا جائے گی ایک بوٹنی کے اچھے خاصے ریسرچر تھے انہوں نے کسی بھیڑ میں یہ فل دیکھا اور فل والا جو ہے وہ اس کو بیچ رہا تھا پچاس میں سو میں دس میں الگ الگ پرکار کی سلائس کے حساب سے وہ بیچ رہا تھا تو انہوں نے یہ فل لے لیا اور وہ اپنی ریسرچ میں لگے بھی فل کونسا ہے ان کو اپنی پوری ریسرچ میں ایسا فل ملائے نہیں تو انہوں نے کچھ لوگ جھٹائے اور ان کو بولا کہ یہ جو فل بیچنے والا ہے نا یہ کہاں سے اس فل کو لاتا یہ دیکھو تو چار پانچ بیچنے والوں کے پیچھے دو چار پانچ لوگ لگا دیئے پتہ چلا کہ یہ کہیں سے نہیں لاتے وہ اتنا گھوٹنا سا جو ہے وہ لے آتے ہیں اسی کو چھل چھل کے کھلاتے رہتے ہیں کہیں بھی بلک میں بہت بڑی ماترہ میں یہ فل ملے نہیں تو پھر انہوں نے اپنی ریسرچ کو اور آگے بڑھایا اور آگے بڑھا کر انہوں نے ڈی ای نے میچ کیا اس فل کا الگ الگ پرکار کی جڑوں کے ساتھ تو اس کا جو ڈی ای نے تھا وہ اگیو پلانٹ کے ساتھ اگیو انگریزی میں بولتے ہیں ہندی میں بولتے ہیں رام بانس پلانٹ ہوتا ہے یہ پلانٹ ہوتا ہے رام بانس اس کے ساتھ میچ کھا گیا تو پتہ چلا کہ جو ہم پارک کے اندر یہ رام بانس کے پودے لگاتے ہیں بڑے بڑے اور جو مونوکوٹیڈ روٹس ہوتی ہیں اس وجہ سے جو ہے سرفیس کے اوپر بھی ان کا ٹائپ کا سٹکچر بن جاتا ہے اور یہ وہ ہے کہیں لمبا گھوٹ نہ مل جائے گا کہیں چھوٹا مل جائے گا اور اسی کو چھل چھل کے یہ کھلا رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ 84% کے قریب اس کا جو ڈی ای نے ہیں جو یہ سلائس دے رہا ہے اس کا ڈی ای نے اگیو پلانٹ کے ساتھ میچ ہو رہا ہے یعنی رام بانس پلانٹ کے ساتھ میچ ہو رہا ہے اور یہ پویجنس پلانٹ ہے تو اس کے بعد پتہ لگا لیکن آج بھی یہ پورے دھڑلے سے بیچا جا رہا ہے اس کے کھیتے بھی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کھیتے نہیں ہوتی لیکن اس کے کھیتے امریکہ جیسے ملکوں میں ہوتی ہے جہاں پہ اس سے شراب تیار کی جاتی ہے اور کچھ پرکار کے آٹیفیشل سوگر جو کہتے ہیں شوگر فری شوگر وہ تیار کیے جاتے ہیں لیکن بھارت کے اندر اس کی کوئی مل روپ سے بڑی کھیتی نہیں ہوتی اور اگر کھیتی ہوتی تو ہوتا بھی بہت زیادہ ہے اور ہوتا بھی رگستان میں بہت بڑی ماترہ میں اس کا پروڈکشن ہو جاتا ہے اگر کرے اور ایسے بارہ ہزار روپے کلو بیچے تو آپ جو ہے کروڑ روپے کما سکتے تو آج کے بعد جب بھی کسی بھیڑ میں جائیں اور ایسا فل ملے تو اس آدمی کو دھرد بوچنا اور اسے پکڑنا اور اسے پوچھنا کہ بھائی تو کہاں سے لے کر آیا ہے مجھے بھی اسی جنگل میں لے چل اور میں شرط لگا کے کہتا ہوں وہ آپ کو کسی جنگل میں نہیں لے کے جائے گا کیونکہ ایسی کند ہوتی ہی نہیں جس کو وہ کھا کر گناہ دیتے ہیں کہ اتنے پرکار کے گن ہوتے ہیں اور وہ بھگوان شری رام نے کھائے تھے رمائن کے اندر بھی اس پودے کا کہیں ذکر نہیں ہے اس فل کا کہیں ذکر نہیں ہے سبری کے بیر کا ذکر ہے یا گلر کا ذکر ہے جسے ہم کلیسٹروفک کہہ دیتے ہیں لیکن اس کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے تو اس لیے جب بھی یہ فل کھائیں سافدان رہیں بڑا ٹوکسک فل ہوتا اور اس لیے وہ تھوڑا سا کٹ کے دیتے ہیں تاکہ پیسے بن جائے ان کو آپ کو نیا ٹیسٹ مل جائے اور جتنے بھی میرے فوڈ بلوگر بھائی ہیں میں آپ لوگوں سے کہوں گا یہ ویڈیو جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے چینلوں پر جو آپ بڑا لذیز ہے بڑا لذیز ہے کر کے فوڈ کا ڈال دیتے ہیں وہ غلط ہے چاہے کے اندر میگی ڈال رہے ہو کہیں رسگولے کے اندر میگی ڈال رہے ہو آپ فوڈ کی کوالٹی دیکھئے اور اس کے بعد میں اس کا بلوگ بنائیے کہ یہ کھانے والا ہے یا نہیں کھانے والا رام کند فول کہہ کے یہ کھلائے جا رہا ہے اور وہ کاٹ رہا ہے اسی ٹائم چیک رہے اور یہ بڑا بڑیہ بڑا بڑیہ بڑا بڑیہ بڑا لذیز ہے تھوڑا سنبھل کے اور لوگوں کی بیچ میں آپ لوگ چیزوں کو بھیجیے تاکہ لوگوں کو نولیز بھی ملے اور وہ سابدان بھی رہ سکیں تو فوڈ لوگ رو تھوڑی سی کرپا کرو یار اتنا ماملہ جو ہے اس کو خراب نہ کرو کھر دیکھتے رہیے ABC India